بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں امید کرتا ہوں آپ لوگ سب خیرے سے ہوں گے تو آج کی ویڈیو میں میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں بڑا سیکنس سے آپ کو بتائیں گے کہ اگر آپ کا دل کرتا ہے ویزر کرنے کا اور سب سے آسان گنری کونسا ہے جو ویزر فوراں دے دیتی ہے اس کے کچھ سٹیپ آپ کو فالو کرنے پڑیں گے وہ سٹیپ اگر آپ فالو کرتے ہو انشاءاللہ بڑے ایزی ویزر مل جائے کر رہتا ہے پہلے یہ ہوا کرتا تھا کہ اگر اپنا اپلیکٹ ہے یا انڈویجوال ہے وہ خود ہی فارم وغیرہ فیلپ کر کے فیل کی سمیشن کروانا چاہتا تھا وہ ہو جائے کرتا تھا بٹ اب یہ طریقہ کار نہیں رہا اب آپ کو ان کی نومینیٹڈ جو انہوں نے انسٹریٹیوٹ ہے یا ادار ہے وہاں پر جانا پڑتا وہ خود ہی فارم وغیرہ فیلپ کریں گے تو پھر جا کر آگیا آپ کا کام ہوگا تو بھولی کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کرنی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا میرے سوشل میڈیا کے جتنے بھی لینک ہے ڈسکرپشن میں مینشن ہے نازمی وہاں پر بھی ویزر کیجئے گا کبھی زیادہ ملے گی اور اسی کے ساتھ ہمارا جو ایک چینل ہے ڈی کیو برینڈ وہاں پر آپ جائے آپ کو وہاں پر برینڈ کے سوٹ ملے گے بہت ریزنیبل پرائیس میں ملے گے ریٹیل پرائیس میں ہی سیل پرائیس میں آپ کو جو ہے وہاں سے سوٹ ملے گے تو لازمی وہاں پر جائے گا اور وہاں سے پرچیزن کے لیے آپ کا بہت اچھا لے گا آپ کا اچھا رہے گا تو یہاں پر میں جو بات کرنے جا رہا ہوں وہ بات میں کرنے چاہے ہو ترکی اگر آپ ترکی کا ویزر ویز اپلائی کرتے ہو اس سلسلے میں آپ کو کیا کرنا ہوگا پہلے آپ دو کٹیجریز کر لیں یہاں تو آپ کہہ لے کہ جو بھولڈر ہیں یہاں پھر آپ جو ہے بزنسمن ہے اگر آپ جو بھولڈر ہیں تو پہلے بعد اس کی کرتے ہیں جو بھولڈر ہیں تو سب سے پہلے آپ کا کونٹرٹ لیٹر جو ہوا ہے وہ آپ کے پاس ہونا چاہیے اس کے بعد آپ جہاں پر جو بھول کرتے ہو وہاں سے ایک ویکیشنل لیٹر لے لیں ٹھیک اگر اس کے پر سپیسیفکلی مینشنڈ ہو یعنی کہ ساتھ فروری سے لے کے چودہ فروری تک میں نے اس جو میرا اپلائی رسکل میں چھوٹی دے رہا ہوں یہ یوکی کے لیے جا رہا ہے کے بعد آپ کو پر منت جو سیلریز کیا رہا ملتی ہیں وہ سیلریز آپ نے ساتھ اٹیچ کرنی لاست سکس منت کی تو بینک سٹیٹمنٹ آپ ساتھ لگاتے اس بینک سٹیٹمنٹ کے ساتھ ساتھ ہے جہاں پر بھی جس اگر آپ کے پاس ویسٹنگ کارڈ ہے وہ ساتھ اٹیچ کریں اس کا فائدہ ہوگا جب آپ فائل کی سمیشن کروا دیتے ہیں تو ویزا آفیسر جو ہوتا ہے آپ کے اونر کو قوال کرے گا پوچھے گا یہ واقعی یہ جو ہے یہ آپ کے پاس کام کرتا ہے کتنا عرصہ کام ہو گیا کرتا ہے کتنی سیلری آپ دیتے ہیں کب سے لے کر کب تا یہ چھوٹیاں کرنے جا رہا ہے یہی کوئشن اس نے آپ سے پوچھنا ہے جب آپ کے اونر کہ کوئی یہ بات پتا بھی ہوگی کہ یہ واقعی جارت وہ بھی ان کی کوئشن کا آنسر دیں گے تو انشاءاللہ آپ کا ویزا کنفرم ہے اب بات کرتے ہیں بزنس مین کی اگر بزنس مین ہے تو اس کے اندر آپ کا جو کومپنی ہے اس کی ریجسٹریشن ایف بی آر ٹیکس ریٹرن سوگیرہ ساتھ اٹیچ ہوں گے آپ کا لیٹر ٹیک ہوگا آپ کا جو ہے وزڈنگ کارڈ جو ہے وہ اٹیچ ہوگا ٹیک ہوگیا کوئی آپ کی پروپٹیز ہے اس کے ڈاکومنٹ سو گانا ٹیکس ہوں گے تو یہ دو مختلف چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں اس میں بلکل مختلف ڈاکومنٹ سے اس میں بلکل مختلف ڈاکومنٹ سے اب رہی بات اور کونس مزیر ڈاکومنٹ سو ٹیکس ہوں گے اس میں فیملی ریجسٹریشن سیٹیفکیٹ دونوں کاریگری میں چاہیے ہوں گے بھر سیٹیفکیٹ ہے تو دونوں چاہیے ہوں گے اگر شادی ہوئی ہے تو میرے سیٹیفکیٹ دونوں کے لگا دے اگر آپ دونوں میں سے کوئی بھی پروپٹی اون کرتے ہو اس پروپٹی کے ڈاکومنٹ ڈاکومنٹ بھی انگلیس ٹرانسلیشن لگا دے پول یو کارڈ ہوتا ہے وہ چاہیے ہوگا کونسنٹ لیٹر ایک ہوتا ہے وہ چاہیے ہوگا اس کے علاوہ جو ہے آپ کا ریکویسٹ لیٹرز ہوتے ہیں وہ چاہیے ہوں گے اور مکمل ایک ساتھ اٹیچ کر دینا ہے یہ جب چیزیں آپ کے پاس ہوں گے اس کے بعد جو ان کی جو جو پرائمری چیزیں ہوتی ہیں جس کی اندر ٹرائیویل ہیلڈ انشورنس ہوتی ہے ٹکا ریزرویشن ہوتی ہے ہوتی ہے تو یہ ساری چیزیں جب آپ آپ کے پاس یہ پوری پورے سارے ڈاکومنٹس ہوں گے اس کے بعد آپ خود سے فارم وغیرہ پر اپنے ہی کہہ سکتے ہیں آپ کو ان کے سپیسیفک کردائی ادھارہ ہے اینا تولیا وہاں پر آپ کو یہ سارے سارے ڈاکومنٹس لے کر جانے پڑیں گے اپنے وائٹ بیکگرونڈ میں اپنی پیچر ساتھ لینی ہے تو یہ ڈاکومنٹس جب آپ لے کر اینا تولیا کے دانے میں چلے جائیں گے تو آپ نے کچھ سروسی چارجز لیں گے آپ کے سارے آپ کا فارمز وغیرہ خود ہی وہ فیلپ کریں گے اور ڈاکومنٹس کو اٹیچ کر کے وہ جو ہے ڈسپیچ کر دیں گے آپ کو جسیف مل لے گی آپ اپنے گھر آجے گا اس کے بعد تقریباً دس سے پناہ دن کے اندر اندر اگر جو کرائیٹریا میں نے آپ کو بتایا اس کا رائٹریا میں ان کو شو ہوتی ہے تو انشاءاللہ کنفرم ویزہ ہے کنفرم ویزہ میں کسی وجہ سے کہہ رہا ہوں کیونکہ جو یہ ترکی ہے آج کال الحمدللہ پاکستانیوں کے لیے بڑا نورانیسانی کی ہوئی ہے اگر آپ تھوڑا سبھی سچائی سے میں یا تھوڑ سے اچھے طریقے سے انہیں چیزیں دکھاتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں کہ آپ کو ویزہ دے دیتے ہیں آپ کو پتا ہے انٹرنیشنل ریلیشن میں کافی زیادہ کلوز ہے پاکستان کے ترکی تو اس وجہ سے وہ آگے کی جس کو دیکھتے ہوئے آپ لوگوں کے لیے آسانی بھدا کر رہے ہیں یہاں میرا آپ لوگوں کے لیے یہی ہے کہ اگر آپ ترکی کے لیے بھی اپلائے کر دے ہو تو اس کے لیے بھی ان کے ہمیشہ سچے کی بیس پر ہی اپنی فائل کرتے ہوئے ان کو دے تو آپ کے لیے بینفرڈ دے گا اچھا یہاں پر اگر آپ کا ویزہ ترکی کا لگ جاتا ہے آپ وہاں سے گون پھر کے واپس آ جاتے ہے تو اس کے بعد شنین گندے میں سے کسی کا بھی اپلائے کرتے ہو تو شنین گندے کے لیے بھی اپلائے کرو گے تو وہاں پر بھی چانسز بہت زیادہ ہیں آپ کے ویزہ لگنے کے اچھا یہاں پر آپ کو میں کوئی چیز بتا دینے چاہتا ہوں جو چیزیں میں نے بتائی ہیں یہ آپ سلسے بھی کر سکتے خود بھی یہ ساری فائل کی کر سکتے ہیں اور اگر آپ ہماری کسی لینا چاہتے ہیں ہیں تو ہم آپ کو پوری پوری کسی لند سے پروائیڈ کر سکتے ہیں کہ آپ ایناٹولیا ادارے سے جانے سے پہلے اگر فائل کی کمیلیٹیشن کروانا چاہتے ہیں جو ہوتے ہیں اس کی ترتیب دینا چاہتے ہیں وہ ہم کر دیں گے اور پھر ایناٹولیا کے دانے میں چلے جائیے گا وہاں پر جا کر آپ کی سمیشن ہو جائے گی تو انشاءاللہ آپ کا ویزہ وہاں پر مل جائے گا تو یہ چیزیں یہ معاملہ ڈسکس کرنے کا مقصد یہی تھا کہ ہم یہاں پر ویڈیوز میں دو طرح کے آپ کو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں ایک یہ کہ آپ ہماری ویڈیوز دیکھ کر خود ہی اس کی پروفائل کی پروپیشن کر کے جا سکتے ہیں اور سیکنڈلی اگر آپ ہماری کنسی لیتے ہیں تو ریزن ایمبر پرائیس میں ہم اپنی کنسیلنسی پروائیڈ کریں گے اور انشاءاللہ جو جو بھی کوئیریز ہوں گی وہ حل کریں گے اور جو جو بھی آپ کی فائل کو دیکھتے ہوئے جو ہماری ایبزرویشن ہوگی وہ انشاءاللہ مچے سے اچھا کریں گے تو آئی ہوگی یہ ویڈیوز کے لیے ویڈیوز کے لیے ویڈیوز کے لیے رہے ہوگی ٹی کیو یوکی چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور آگے جتنے بھی لوگوں کو سبسکرائب کیجئے گا اپنے بہت خیار کیکے اللہ حافظ